موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہن سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے کینیڈا کی ہم منصف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی افتامات اخوام متحدہ کی سلامتی کامزل کے قراردادوں کی سریح انقلاف فرضی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی وزیر دفاع کا بیان انتہائی افسوسناک اور نئی دیلی کی جارہانہ روئی کا مظر ہے سعودی عرب سے حجاج کرام قوتاً واپس آنے کے لیے پروازوں کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغان جنگ کے خاتمی کے لیے طالبان کے ساتھ معایدہ کرنا چاہتا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشن نے اپنی کینیڈا کی ہم منصف کرسیا فری لینڈ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں عوام کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا وزیر خارجہ نے انہیں پورے مقبوضہ کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس کی بندش کرفیو کے نفاس انسانی حقوق کے قلاب ورزیوں اور محاصر سمیت بھارت کے یہ طرفہ اور غیر قانونی اقرامات سے بھی آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ اقرامات عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے سلامتے کامسل کی اور اردادوں کی سنگین قلاب ورزی ہے جن کا مقصد متنازع علاقے کے آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے وزیر خارجہ نے بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر فریب پر مبنی خوفیہ فوجی کارروائی کی جانے اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے قلاب ورزیوں پر تشویش ظاہر کی جس سے خطے میں امنومان کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے انہوں نے اس موقع کا آیادہ کیا کہ کینیڈا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر گہلی تشویش ہے اس سے پہلے وزیر خارجہ نے اپنے ہالنڈ کی ہم منصف سٹیپ بلوک سے لیڈرڈ فون پر مقبوضہ کشمیر کی حالیت صورتحال پر بات چیت کی اور انہیں بھارت کے مقبوضہ کشمیر کی متنازی حصیت تبدیل کرنے کے غیر قانونی اور یک طرف اقتماد سے آگاہ کیا وزیر خارجہ نے انہیں مقبوضہ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور انسانی برہان کی بگرتی صورتحال سے متعلق کا آگاہ کیا جہاں گزشتہ تیرہ روز سے مکمل طور پر نظام زندگی مفروج اور کرفیو نافذ ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان انتہائی مایس کن اور افسوسناک ہے اور اس سے بھارت کے غیر ذمہ دانانہ اور جارہانہ روئیے کی اکاسی ہوتی ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے سوال میں ترجمان نے کہا کہ جوری ہتیار پہلے استعمال نہ کرنے کا ان کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب ہو گیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کا بھارتی وعدہ ناقابل اعتبار ہے جسے بظاہر تصدیم نہیں کیا جا سکتا اور خصوصاً اس کا جنگی جنون اور فوج کی نقم حرکت میں زافہ ایسے تمام داموں کی نفی ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں ایٹمی احساسوں کی تحفظ کے لئے کمان اور کنٹرول لائن کے موثر اقتماع تجویز کی ہیں اور اس سلسلے میں کسی بھی مخاسمان اقتماع سے گریز کیا ہے آزاد جمعہ کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کا اجلاس سے فارتی محاصل پر بھارت کی شکست ہے ایک بہن میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث اجلاس مرتوی کرنے کے لئے موڈی کی تمام کوششیں اور سازشیں ناکام ہوئیں آزاد جمعہ کشمیر کے وزیراعظم نے کہا کہ اعتمی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کا بیان ان کے ملک کی ناکام سفارتکاری کا مظہر ہے پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے مکہ مکرمہ سفریڈی پاکستان کے نمائندے محمد اکرم نے بتایا کہ آج جدہ کے ہوائی اڈس سے تین سو سے زیادہ حجاج کرام کو لے کر پہلی پرواز کراچھ کے لئے روانہ ہوگی جدہ اور مدینہ کے ہوائی اڈوں سے پانچ سو پروازوں کے ذریعے دو لاکھ پاکستانی حجاج کو وطن واپس لائے جائے گا حجاج کرام ویب سائٹ www.hajinfo.org پر اپنا حج درخواست نمبر یا کمپیوٹر آئیشن آختی کارڈ نمبر لکھ کر اپنی واپسی کے شجول سے مطالق مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں کنٹرول لائن پر بھارت کی بلاشتہال فائرنگ سے شہید ہونے والے نائک تنویر کو آج ان کے آبائی علاقے زلہ خانیوال کے چک نمبر 138 جہانیہ میں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپورتے خاک کر دیا گیا اس سے پہلے بڑی تعداد میں لوگوں نے شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی سپاہی محمد رمضان کو آدمی اچننو کے چک نمبر سرسر کے پیر جممن عبدن شاہ قبرستان میں سپورتے خاک کیا گیا سردر ڈونلٹرپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں انیس سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لئے تالبان کے ساتھ معاہدے کا خانہ ہے انہوں نے یہ بات قوم السلامتی کے آلہ حکام کے ساتھ اجلاس کے بعد ایک ٹویٹ میں کہی جس میں اب فانستان سے امریکی فورت کے انقلاق کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریوٹیو پاکستان جیوسف وشد پر آپ ہماری ان خبروں کی برہای راز ویڈیو سی میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں